امام صاحب کا یہ کہنا کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی یہ کسی مقتدی کا دوسرے نمازی کو دیکھ کے کسی مکروح فیل میں مقتلہ دیکھ کے اس کو یہ حکم لگانا کہ اس طرح نماز پڑھنے سے کیا فائدہ نماز نہیں ہوتی جیسے کہ عمومان ہوتا ہے اگر پیچے وغیرہ پائجامے کے یا پینٹ کے فولڈ ہوتے ہیں تو ایسے میں ہمارے دوسرے مقتدی حضرات جو ہیں وہ یہی فتوہ دیتے ہیں کہ پیچے موڑ کے نماز نہیں ہوتی تو یہ جو لفظ ہے نماز نہیں ہوتی یہ ہر جنگ دلالت نہیں کر سکتا لہٰذا اس میں احتیاط برتنی چاہیے کہ کوئی فیل نماز میں مکروح ہونا اور نماز نہ ہونا یہ دونوں بہت الگ الگ چیزیں ہیں اور یہ معنی کے اعتبار سے بھی الگ ہیں اور احکام شریعت کے اعتبار سے بھی بالکل مختلف ہیں اسی طرح اگر یہ کوئی شخص کہے گا کہ نماز نہیں ہوتی یا نماز نہیں ہوگی ایسا معاملہ کر گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہاری نماز سرے سے سٹارٹ نہیں ہوگی یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا نماز نہیں ہوگی یا نماز نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز فاسد ہو گئی اور مکروح تحریمی فیل میں نماز فاسد نہیں ہوتی تو اگر کسی مقتدی سے کوئی ایسا معاملہ مکروح تھی جیسے کہ یہ گلے کے بٹن کا معاملہ ہے کہ گلے کا بٹن نے کسی نے مقتدی نے کھول کے نماز پڑھو ارمام صاحب نے کہا کہ نماز اس طرح نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ مکروے تحریمی بھی ہو جیسے پائچے وغیرہ کسی نے نماز کی حالت میں موڑ لیے اور اس کی نماز ایسے پڑھ کے مکروے تحریمی ہوگی تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی یا کسی نے گلے کے بٹن کھول دیئے اور سامنے والا کہے کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی نماز نہیں ہونا یہ الگ چیز ہے مکروے تحریمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے جو نماز پڑھی اس کا فرض ادا ہو گیا اور اس کے سر سے نماز کے قضاء ہونے کا گناہ بھی ہٹ گیا اب اس پہ لازم ہے کہ یہ شخص جو اس نے نماز پڑھی ہے یہ اپنی نماز کو اتنی زندگی میں دوبارہ پھر سے پڑے تو اب یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ نماز مکروے تحریمی اس کو آپ کو پھر لوٹانا پڑے گا تو یہ جملہ کہیں اگر کسی شخص کو نماز میں مکروے تحریمی فیل میں پائیں کہ آپ کی نماز مکروہ ہوئی ہے لہٰذا آپ اس میں پھر پڑیں لیکن یہ حکم نہ لگائیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ نماز مکروہ اگر کسی فیل سے ہوتی ہے تو بھی نماز کا فرض ادا ہو جاتا ہے اور فرض ادا ہونے کا نام نماز ادا ہونا ہے وہ ایک دوسری بات ہے کہ نماز مکروہ تحریمی تو اس کو لوٹانا واجب ہے تو ہر مسئلے میں یہ کہنا کہ اگر کسی نے خلاف سنت معاملہ کیا یا ٹوپی سربے نہیں رکھی تو اس میں بھی یہ کہنا ہے کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی ہے خلط الفاظ ہیں نماز نہیں ہونے کا تعلق نماز کے فاسد ہونے سے ہے اور نماز میں مکروہ ہونے کا تعلق نماز کے نہیں ہونے سے نہیں ہے صرف یہ کہ نماز کا فرض بھی ادا ہوا اور قضا کا گناہ بھی گیا ہے بعد میں اس کو دھو رہا سکتا ہے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے تو یہی فرق مکروہ تحریمی اور نماز کے فاسد ہونے میں ہے فاسد ہونے مطلب نماز کا ٹوٹ جانا ہے خراب ہونا پھر سے پڑھنا مکر وہ تحریمی مطلب ادا ہو جانا لیکن پھر سے اس کو پڑھا جائے گا یہ اس میں فرق ہے